ہلو فرنس جو دے ویڈیو ویڈیو سالارتیف ویڈیو ویڈیو ہم پیریس دلاتیر بجا الے دلاتیر بجا ابو یہ پیریس آج جان سے ہم واپس جا رہے ہیں یہ سندھ کا پیریس آج اس کو عام فہم میں لارکانہ کہا جاتا ہے اور مجھے یہ کہنے میں کوئی قباہت فیل نہیں ہو رہی کہ یہ ہی پیریس ہے جو زندہ بھٹو کا پیریس ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ زندہ بھٹو کی پارٹی ہی کہہ رہی ہے سندھ کی کمرہ جماعت پیپلز پارٹی ہی یہ چیز کلائم کر رہی ہے کہ زندہ بھٹو کا شہر پیپلز پارٹی کا جو گڑھ ہے لارکانہ وہ سندھ کا پیریس ہے تو اس سے پہلے بھی ہم لارکانہ کا سیر کر چکے ہیں جس کا سٹی ٹور جو ہم پوسٹ کر چکے ہیں اس کا لنک دسٹرپشن باکس میں موجود ہے جہاں پر جا کر آپ لارکانہ شہر کا آورال دورہ کر سکتے ہیں لیکن آج اس ویڈیو میں ہم نے سوچا کہ لارکانہ میں گزشتہ چودہ برس سے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے کیا پرفمنس ہے کیا پروگرس ہے شہر کو پاکستان پیپلز پارٹی نے کس حد تک توجہ دیا ہے تھوڑی بہت پریٹیکل اپنیسیشن اس پہ بھی ضروری ہے آج ہم شہر کی حالت آپ کو دکھائیں گے ہم کچھ بھی نہیں بولیں گے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے پیدر پہ یہ چیز کلیم کی جاتی ہے کہ یہ شہیدوں کی پارٹی ہے اور بڑا پراؤڈلی وہ یہ چیز اناؤنس کرتے ہیں کہ یہ شہیدوں کی پارٹی ہے یہ چیز سن کر مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے جو ایک پارٹی کی پرفیمنٹس اور پروپنس کا جو ایمبلیم ہے وہی شہادت بنا دیا ہے فینینس کو شہید کرنا ہے جو فنڈز آ رہے ہیں ان کو شہید کرنا ہے عوام کی ویل فیر کے لیے جو جو پراجیکٹس آ رہے ہیں ان کو شہید کرنا ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ لارکانہ جو کہ پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے زندہ بٹو کا شہر ہے اور وہی زندہ بٹو جس سے پورا سندھ سفر کر رہا ہے آج ہم انہی کے شہر میں پہنچے ہیں تو ہمیں یہ دیکھا ہے کہ سندھ کے باقی اصلاح سمیت اس لارکانہ کو بھی پیپلز پارٹی نے انفرچنیٹلی شہید ہی کر دیا ہے تو یہ تمام تر چیزیں ہمیں دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو ایک مقصد ہے وہ شہادت ہے جو پارٹی کی ایک پہچان ہے وہ شہیدوں کی پارٹی ہے تو یہ میں نہیں کہہ رہا پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے ان کی جو پوفیمنٹس ہے اور جو چودہ پرز کی سندھ میں گورمنٹ ہے اس کے بعد جو نتائج ہم دیکھ رہے ہیں ان سے یہ چیزیں اخص ہو رہی ہیں کہ لگتا ایسا ہے کہ وہ شہید ہی کرنا چاہتے ہیں سندھ کو فنڈز کو لارکانہ کو زندہ بھٹو کے شہر کو اور میرا مقصد کوئی قطعی پیپلز پارٹی کو موک کرنا نہیں ہے ہم جو چیزیں دیکھ رہے ہیں انہی پر بات کر رہے ہیں لارکانہ شہر کی حالت اندرونی شہر کی حالت جو مین سٹیز کے ایریاز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کر رہا ہوں یہ لارکانہ کی حالت ہے جو شہر کے مرکزی شہرہ ہیں وہ ہیں اور یہ عوامی مقامات ہیں جہاں پر میڈیکن سینٹرز ہیں جہاں پر دودھ دراز سے عوام آتی ہیں یہ جو سڑک آپ کو دکھائی دے رہی ہے اسی سڑک پر تھوڑا سا آگے جا کر لینار ہسپیٹل ایک بہت بڑا ہسپیٹل ہے وہ واقع ہے اس کے بعد بہت سارے دوسری پریویٹ ہسپیٹل اسی سڑک پر واقع ہیں سندھ کے ڈیفرنٹ ڈیسٹرکٹس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے ڈیفرنٹ ڈیسٹرکٹس کے بھی لوگ ڈیلی بیسس پر یہاں پر آتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لئے اس کے علاوہ لارکانہ شہر کے جو آبائی شہری ہیں یہاں کے رہنے والے ہیں ان کی بہت بڑی تعداد کا روزانہ کی بنیاد پر انہی سڑکوں سے گزر ہیں لیکن ان کی حالت آپ کے سامنے ہے کہ شہید ذرفقہ علی بھٹو کے پیرس کو پیپلنس پارٹی نے زرداری لیگ نے کچھرا کنڈی ہی بنا دیا ہے کہ جگہ جگہ ہمیں کچھرا ہی نظر آ رہا ہے صفائی کا کوئی نظام نہیں ہے شہر کے لئے کوئی ڈیولپمنٹ پیکج نظر نہیں آتا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے لڑکانا کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا ہے تو وہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی جلے کہنے کے حد تک تو ٹھیک ہے ایک پولٹیکل نمبر گیم ہے جس میں پیپلز پارٹی ہمیشہ یہ کریم کرتی رہی ہے لیکن جب ہم لڑکانا جا کر گراؤنڈ پر سیچویشن دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ بیسکلی جو پیفرمنس ہے وہ نظر نہیں آتی اور بیسکلی جو لڑکانا کی ایک تصویر ہے جو آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں گزشتہ چادہ برس سے اپنی گورننس کے دوران صرف لڑکانا کے ساتھ اگر یہ حالت کی ہے تو سندھ کے جو باقی حضلہ ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا دوسری چیز جو مجھے لڑکانا میں نظر آئی وہ یہ کہ چلے فنڈز تو ٹھیک ہیں ان کو شہید کیا گیا ہے شہیدوں کی پارٹی ہے ان کا ایک پروگرام ہے اس کے تحت لیکن لڑکانا سے نوڈیرو کی طرف جب ہم نکلتے ہیں تو ان دنوں لڑکانا نوڈیرو جو ہائیوے ہے اس کے ایک کنسٹرکشن پروجیکٹ چل رہا ہے لیکن وہاں پر ہم نے دیکھا بہت افسوس کے ساتھ کہ بہت بڑی تعداد میں درخ کٹی گئے ہیں ان کو ڈیمولش کیا گیا ہے اور کنسٹرکشن کا کام کے لیے وہاں سے محولیاب کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ پیدا کیا گیا ہے اور میرا خیال سے آج تک یہ چیز آن ریکارڈ مجھے کبھی کہیں پر بھی نہیں نظر آئی اور ابھی یہ میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں کہ لڑکانا نوڈیرو سڑک کی تعمیر کے لیے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی جانب سے یہ جو درخت ہے کٹے جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں یہ کہاں ٹرانسپورٹ ہو رہے ہیں کہاں سیل ہو رہے ہیں کوئی ریکارڈ نہیں ہے ایک طرف تو ہم گلوبل وارمنگ کی باعث بہت زیادہ پریشان ہیں جو محولیات سے متعلق چیلنجز درپیش ہیں اور کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ یہ محولیات کے خلاف جو چیلنجز بڑھائی جا رہی ہیں ان کا ازالہ کون کرے گا تحقیقاتی اداروں کو ان کی تفتیش کرنی چاہیے اور جو ذمہ داران ہیں ان کا تعین بہت ضروری ہے دوسری طرف لڑکانہ میں ہی ہم آپ کو تصویر کا ایک اور رخ دکھائیں گے لڑکانہ میں جو گزشتہ چودہ برس کی پیپلز پارٹی کی پرفمنس ہے وہ تو آپ نے دیکھ لی لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے منسٹر رہے ہیں سحیل انورسیال جو لڑکانہ میں سیاہ اور صفیب کے مالک جانے جاتے ہیں فریال تالپور کے بہت کلوز جانے جاتے ہیں بہت ساری چیزیں آن ریکارڈ آئی ہیں میں اس ویڈیو میں نہیں دورانا چاہتا لوگ اس سے بہت خوبی واقف ہیں لیکن حال ہی میں انہوں نے اپنے گاؤں انور آباد میں ایک بہت بڑا محل تعمیر کروایا ہے جس میں نہ صرف اندر اس کی تزین و آرائش پر کروڑوں نہیں بلکہ اربو روٹے کے خرچہ کیا گیا ہے بلکہ اس کے اندر سومنگ پولز ہیں ہیلی پیڈز ہیں اور دنیا کی کوئی رنگینی ایسی نہیں ہے جو اس محل میں واقع نہیں ہے اس محل کی طرف جانے والے راستی کا صرف میں آپ کو فٹیج دکھا رہا ہوں کہ یہ جو راستہ ہے یہ سوہیل انورسیال کی محل کی طرف راستہ جا رہا ہے جو ان کے گاؤں یعنی انور آباد کے اقب میں سے بنایا گیا ہے سپیشلی ان کے محل کی طرف جانے کے لیے جو ان کے گاؤں کے دیگر لوگ ہیں جو عام لوگ ہیں ان کی انٹرینس ایکزٹ کے لیے اس سے الگ ایک دوسرا راستہ ہے لیکن یہ راستہ آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرز کا بناوا ہے اور اس کے برعکس لارکانہ کا جو ایک شہر کے سڑکے ہیں شہر میں صفائی صدرہ کے نظام ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ترجیحات میں ان کے اپنے محل ہیں ان کی اپنی جیڑے ہیں ان کے اپنے چیئرمن کے اکاؤنٹس ہیں جہاں پر نجانے کتنی اماؤنٹس ٹرینسفر کی گئی اور اس حد تک کہ پھر جالی اکاؤنٹس کیس آپ کے سامنے ہیں ہمارے سامنے ہیں اور دوسری جانب سندھ کے جو شہر ہیں ان کے ساتھ پیپلز پارٹی نے کیا ظلم و بربریت کی داستان لکھی ہے آپ کے سامنے ہیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا لڑکانہ کی صورتحال آپ کو دکھائی فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے ہم کچھ نہیں کہیں گے for more ویڈیوز and content must subscribe our youtube channel and press the bell icon and also like our facebook page and keep supporting Salah Latif the vlogger